ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحت والفراغ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں یعنی ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ایک صحت اور دوسری فراغ ایک صحت اور دوسری فراغ یعنی فراغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ کما حق کہو ان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے خسارے اور نقصان میں ہیں ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے علامہ جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے حاشیہ موتہ امام مالک میں لکھا ہے کہ علمہ نے حریص کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ انسان عبادت میں اسی وقت مشغول رہ سکتا ہے جب وہ صحت مند ہو اور بغدر ضرورت اس کے پاس رزق حلال ہو کیونکہ کبھی آدمی صحت مند ہوتا ہے لیکن قصب معاش کی فرصت نہیں پاتا اور کبھی قصب معاش سے مستغنی ہوتا ہے تو صحت ٹھیک نہیں ہوتی جس کو یہ دونوں نعمتیں حاصل ہو جائیں پھر بھی وہ کاہلی کے سبب عبادت میں مشغول نہ ہو تو یہ سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہے حضرت خاکانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں پس اسی سال ایمانہ محقق شد بہی حاکانی کہ یک دم با خدا بودن بہی از ملک سلیمانی فرماتے ہیں کہ تیس ورس مجاہدات کے بعد یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ایک سانس اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے علماء نے لکھا ہے نعمت جب حاج سے نکل جاتی ہے تو اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے تو یہ دو نعمتیں ہیں جس کو صحت اور فراغت یہ دونوں چیزیں نصیب ہو جائیں اس کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور عام طور پر ہمارے نوجوان طبقے سے لے کر وہ لوگ جو کہ بڑا پی کی دیلیس سے پہلے ہوتے ہیں پچاس سال سے پہلے پہلے ہوتے ہیں عام طور پر اس عمر کے طبقے کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ رزق حلال بھی گزارے کے بقدر ہوتا ہے یا وافر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے جیسے بھی لیکن میسر ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے صحت بھی عام طور پر نصیب ہوتی ہے کبھی بیماری آگی کبھی کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ ہوا تو جب انسان کے پاس سے نعمت چلی جاتی ہے پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے ہم جو سجدہ کرتے ہیں زمین پر جو لوگ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ان سے پوچھیں کہ دل کا کیا حال ہوتا ہے میں نے کئی لوگوں کو روتے دیکھا کہ ہم اللہ کے سمجھ میں سجدہ نہیں کر سکتے ان کو جتنی بھی فضیلت بتائیں جتنی بھی فوقیت بتائیں بھئی آپ کا دل روتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہی سجدہ مطلوب ہے لیکن ایک انسان کے دل کا اتمنان جو ہے وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تو وہ لوگ جو کہ نیچے بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتے ان کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی جو اصلی سجدے کی ہوتی ہے تو سجدہ کرنے والوں کو جب یہ دولت مل رہی ہے تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کتنی بڑی قدردانی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے صحت نصیب فرمائی ہے اللہ رب العزت نے آفیت سے روزی نصیب فرمائی ہے تو یہ دو نعمتیں ہیں ویسے تو ہر نعمت قابل زکر ہے یہ دو نعمتیں جس کو حاصل ہوں اس کو نیکی سے اتعاد سے عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اکثر لوگ اس میں کمی کر جاتے ہیں اکثر لوگ اس کے اندر نقصان اٹھاتے ہیں یعنی ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانہ میں اللہ رب العالمہ ربنا تقبل منہ انہ اللہ رب العالمہ رب العالمہ